ملزم خون میں لطپت بچی کو چھوڑ کر فرار بچی کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہسپتال پہنچا دیا گیا مانا نامی ملزم سمات بون نشے کا عادی اور بچی کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے ابتدائی میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی ثابت نمون نے لبارٹری کو بجوا دیا گیا پولیس نے چھاپا مار کر ملزم کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا آپ کو بتائیں ڈسٹرک ویہاری میں جمعہ تلویدہ کے لیے شکورٹی کے فول پروف اندظامات کییں گے ہیں حکومتی ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا ڈسٹرک پولیس آفیسر احسان اللہ چہان اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیپ شیخ کامران زین سے جی کامران بتائیے گا جی بالکل اگر بات کی جائے ڈی پی او ویہاری احسان اللہ چہان کے حوالے سے ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری ویہاری پولیس نے جمعہ تلویدہ کی سکورٹی کے حوالے سے خصوصی ارینجمنٹ کیا ہے ایک فول پروف پیکج جو ہے سکورٹی کا بنایا گیا ہے چار سو اکیاسی مساجد میں جمعہ تلویدہ کے پروگرام ہوں گے جن کو مکمل طور پر سکورٹی پروائیڈ کی جائے گی اسی طرح چاند رات کو مارکیٹس میں سپیشل ڈیوٹی لگائی گئی ہے دس جگہ پہ اس کو مارکیٹس کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ ناکہ بندی پوائنٹس لگائے گئے ہیں تاکہ عوام کو چاند رات میں اپنی خریداری کرنے میں فول پروف سکورٹی پروائیڈ کی جائے جوامل قدس کے حوالے سے منتظمین سے مشاورت کے بعد حکومتی ہدایت کے پیش نظر ریلی اناند کالے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جمعہ تلویدہ اور جوامل قدس کے حوالے سے حکومتی قائد و ضعابت پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا چیکنگ بزر یا میٹرل ڈیٹیکٹر ہوگی جبکہ لاؤڈ سپیکر پر مکمہ طرف پر بندی آئیت کر دی گئی ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر بھیاری احسان ولد چوہان نے خصوصی حیدائیت جاری کرتے ہوئے پولیس اہلکاران کو انتہائی مستعد اور چکرنا رہ کر ڈیوٹی پر فرائد سر انجام دینے کے احکامات جاری کیے ہیں اور اہم مقامات پر سنیپ چیکنگ کو بھی یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے گئے ڈیوٹیو بھیاری کا مزید کہندہ ہے ویجلنس پر معمور افسران جو سکوٹی کے بارے میں بریفنگ بھی دیں گے مطلب ودا اور جوم قدس کے حوالے سے عوام کے جان و مال کو تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں مساجد میں آخری نمازی چلا نہ جائے تب تک سکوٹی پر معمور اہلکاروں کے ڈیوٹی پر موجود رہنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے کرونا وائرس لاکڈان میں بے روزگار غریب افراد میں عید کے موقع پر الیکٹرینک میڈیا ریسوسیشن کی طرف سے راشن تقسیم کیا گیا راشن ڈی ایس پی اسلم خان نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا الیکٹرونکس میڈیا ریپورٹر اسوسیشن کی طرف سے لاکڈان سے متاثر بے روزگار افراد میں عید کے موقع پر راشن بیگ تقسیم کیے گئے راشن بیگ ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور اسلم خان نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیے اس موقع پر ڈی ایس پی اسلم خان نے کہا کہ عید کے موقع پر غریب افراد کو نہیں بھولنا چاہیے ان افراد کی مدد کی جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں میں شامل ہو سکیں اس موقع پر صدر الیکٹرونکس میڈیا ریپورٹر اسوسیشن ملک ندیم ازر نے کہا کہ لاکڈان کی وجہ سے کئی افراد بے روزگار ہو گئے ہیں لاکڈان کے سات عید آنے سے غریب افراد کی خوشیاں مان پڑ چکی ہیں انہوں نے کہا کہ مخیر ہزارت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عید کے موقع پر غریب افراد کی مدد کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں میں شامل ہو سکیں الیکٹرونکس میڈیا ریپورٹر اسوسیشن کی طرف سے گیارہ سو پیکٹ ریاشن تقسیم کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں کروڑ پکا سے لودرن روڑ پر نواہی علاقہ کوٹلا دلبر کے قریب دو موٹر سیکلوں میں تصادم جس کے نتیجے میں ایک ختون جا بھاک اور تین افراد شدید زخمی ہو گئے جن کو ٹی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا کروڑ پکا کے نواہی علاقہ کوٹلا دلبر میں دو موٹر سیکل سواروں میں تصادم تصادم کے نتیجے میں ایک ختون جا بھاک تین افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں میں نسیم مائی محمد اقبال اور محمد سہل شامل ہیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے لاش اور زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں ایک محکمہ صحت کا ملازم تھا جو لودران ڈسٹرک ہسپتال ڈیوٹی پر جا رہا تھا تشویش ناک حالت کے باعث ایک زخمی کو بابل پور وکٹوریا ہسپتال ورائفر کر دیا گیا اینی شاہدین کے مطابق حاستہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا